ہمارا کسان کتنی ہی محنت کرے لیکن جب پراکروتی آفدہ آ جائے تو اس کی ساری محنت مٹی میں مل جاتی ہے پانی میں بہ جاتی ہے کسان برباد ہو جاتا ہے ادھیک باریس آ جائے تو بھی کسان دکھی کم باریس آ جائے تو بھی کسان دکھی ندیوں میں جاندہ پانی آ جائے تو بھی کسان دکھی جاندہ پھسل ہو جائے تو بھی کسان دکھی کم پھسل ہو جائے تو بھی دکھی اس کسان کی رکھشت کیسے کریں گے بھانیو بھانو اور اس لیے پردان منتری پھسل بیما یوجنا ہم لائے ہیں پردان منتری پھسل بیما یوجنا اور اس پر کسان کو بہت کم پیسہ دینا ہے بہت کم دینا ہے بھانت شرکار پیسے دے گی اور آپ کی پھسل کو کوئی بھی پرانکرتک نقشان ہوگا تو اس کسان کو بیما یوجنا سے پورا کا پورا پیسہ ملے گا بھائی اتنا ہی نہیں فسل نہیں ہوگی تو فسل برباد بھی کیسے ہوگی تو ایسی ستھی میں کسان کیا کرے گا جس کی بھائی نہیں ہوئی اس کو تو فسل نہیں آنی تو فسل بیما لگنا نہیں ہے پہلی بھاری دیش میں دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے اس نے ایسا پردان منتری فسل بیما یوجنا لائے ہیں کہ پراکردک آبدہ کے کاران اگر بھائی نہیں ہوئی تو بھی اس کا حساب لگا کر اس کو منیمم بیما کا پیسہ دیا جائے گا